ہم کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو نائن کلاس کا نیکس لیکچر ہے ریدر فور اٹامک موڈل اب ریدر فور اٹامک موڈل کرنے سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ ایٹم کا سٹریکچر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈالٹنس اٹامک تیری کی تھی اس کے بعد ہم نے بلیم پڑنگ موڈل کیا تھا اس کے بعد ہم آگئے تھے کیتورٹریز ڈسکوری آف ایلیکٹرون اس کے بعد ہم نے کیا تھا کینار ریز ڈسکوری آف پراتون اب ہمارا جو نیکس لیکچر آگیا ہے یہاں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں جی ریدر فور اٹامک موڈل اب ریدر فور اٹامک موڈل کو ایک اور بھی ہم دے سکتے ہیں ڈسکوری آف نیوکلیس کا اس کا نام دے دیں گے اب اس کے بعد اس کا ایک اور نام ہوتا ہے اس کو نام دے دیں گے گولڈ فائل موڈل اس کا نام ہوگا تو یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ اب یہ کیا کیوں گیا تھا بات سمجھا گی نا ہم یہ کر رہیتے ہیں یہ کیا کیوں گیا تھا اس کے لیے ہم اپنے پریویس لیکچر کی جانب آتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پہلے یہ بات کر چکے ہو کہ تھامسن کیا رہا تھا تھامسن نے ڈسکور کیا تھا الیکٹرونز کو اس کے بعد باری آ جائے گی گولڈ سٹین کی گولڈ سٹین ڈسکور کر لیا تھا پروٹون کو نیوٹرون کی بات نہیں ہم یہاں پہ کریں گے کیونکہ نیوٹرون اس کے موڈل پیش کرنے کے بعد ڈسکور ہوا ہے ٹھیک ہو کی بات اب جب الیکٹرون ڈسکور ہوا اور پروٹون ڈسکور ہوا تو یہ جات کرنے کے لیے کہ ایٹم کے اندر پروٹون اور نیوٹرون ایک پوسٹی چارٹس پارٹیکل ہے جس طرح کہ ہم اس الیکٹرون کی بات کرتے ہیں الیکٹرون نیگٹی چارٹس پارٹیکل ہے اور پروٹون پوسٹی چارٹس پارٹیکل ہے تو یہ دیکھنا تھا کہ پوسٹی اور نیگٹی چارٹس پارٹیکل دونوں ایٹم کے اندر کیسے کرتے ہیں تو یہ کام کرنے کیا گیا تھا ایکسپریمنٹ یا گولڈ فائل ایکسپریمنٹ سے یوں کی بات اب کیا گیا تھا اس نے تھی ایک گولڈ فائل گولڈ فائل کو لے کے اس کے اوپر گمارمنٹ کی تھی الفا پارٹیکلز کی کیا کیا تھا گولڈ فائل لے کے جس کی تھکنس تھی کتنی زیرو پوائنٹ 00004 سینٹی میٹر گولڈ فائل گولڈ فائل گولڈ پارٹیکلز کی ضرورت آخر میں کی شبیکمنٹ کی کی تھی الفا پارٹیکلز کی بمبارٹمنٹ کی تھی اور الفا پارٹیکلز کہاں نکلیتے ہیں الفا پارٹیکلز نکلیتے ہیں فران پولونیم میٹل یہ پولونیم میٹل سے الفا پارٹیکلز لے کے اس کو اتنے سینٹی میٹر مٹائی والی گولڈ فائل کے اوپر مارا گیا بمبارٹ کرتے ہیں اس کو مارنا وہاں پہ اس کو وہاں پہ ٹکرایا گیا ٹھیک ہوگی بات ذرا آپ اس کو دیکھیں تو جب اس نے یہ کام کیا اس کے پاس ہوا کیا اس نے یہ کیا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ فائل ہے یہ وہ الفا پارٹیکلز ہیں جو پولونیم کی میٹل سے لے کے اس گولڈ فائل کے اوپر مبارٹمنٹ کی گئی ہے اور آگے یہ لگا دی گئی تھی ایک زنگ سلفائٹ سے بنی پلیٹ زی این ایسی بنی ایک پلیٹ یہاں پہ لگا دی گئی تھی جہاں پہ اس کے ریزرٹ کو چیک کرنا تھا کیا کام کرنا تھا اس کے ریزرٹ کو چیک کرنا تھا تو یہاں پہ میں نے ایٹرم کے اندر آپ فرص کر لیں کہ یہ یہاں پہ گولڈ فائلس کے میں نے نیگٹی چارج شو کر دی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک سنٹر میں پوسٹی چارج منا دیا ہے بات سمجھا گی نا تو یہ اس کا یہ اس نے کیا تھا کہ ایٹرم کے اندر اس کا کیسا سٹرکچر ہو سکتا ہے جب پوسٹی اور نیگٹی چارج پارٹیکلز اس کے اندر ہوں گے تو ہم اس کو یہ ازیوم کیا کہ اس کا یہ ایسا ہو سکتا ہے اکورنڈ ٹو رگر فورڈ اب جب اس کے اوپر الفا پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کی گئی تو کون کون سے اس کو ابزرویشنز کون کون سے جائیں سم پارٹیکلز ریبونس بیک اور چینج بات آپ اس کو یہ کرو گے الفا پارٹیکلز لیے کتنے گئے تھے تو جو الفا پارٹیکلز لیے گئے تھے آلموسٹ ٹونٹی تھوزنڈ کتنے تھے ٹونٹی تھوزنڈ الفا پارٹیکلز لیے گئے تھے اور اس کی بمبارمنٹ کی گئی تھی گولڈ فائل کے اوپر پاس سمجھا گیا ٹونٹی تھوزنڈ الفا پارٹیکلز لے کے ان کی بمبارمنٹ کی گئی تھی گولڈ فائل کے اوپر تو اب جب اس کی بمبارمنٹ کی گئی تو کیا ہے آیا سم پارٹیکل ریبون سپیک اور چیز دیر پاتھ اب ریبون سپیک میں کیا جائے گا جس طرح کہ آپ اس کو دیکھیں غور سے یہ الفا پارٹیکل آیا ہے اس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد وہ واپس اسی جنر اسی انگل پہ وہ واپس آ گیا بات سمجھا گی نا اس کے بعد کچھ پارٹیکل ایسے ہیں جو گئے تو ہیں لیکن اس کے اپنا راستہ چین کر کے سائڈ پہ نکل گئے اور باقی پارٹیکل میں کیا کام کیا ہے وہ کیا ہوا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ فائل سے گزر گئے یہ تین طرح کا یہاں پہ ہوا تھا کچھ نے راستہ چین کیا کچھ ریبون سپیک ہو گئے اور کچھ اسی انگل پہ سوری جو کچھ خانی گزر گئے ویسے اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوا کچھ اپنا راستہ چین کر گئے اور کچھ اسی انگل پہ ریبون سپیک ہو گئے تو اب آپ اس کو یہ کر دو کہ ایک سم پارٹی کا ریبون سپیک اور چینج پاتھ ان دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ چینج پاتھ اور ریبون سپیک اس کے آرے گا موسٹ پارٹیکل پاس ٹو دا فائل کہ یہ پارٹیکل پاس ہو گئے فائل سے تو ٹونٹی تھوزنڈ میں سے چند پارٹیکل سے یہ کام کیا باقی موسٹ پارٹیکل خالی باقی موسٹی پارٹیکل وہاں سے پاس اثر نہیں ہوا اب اس کو لے کے ہم آگے کنکریزن کیا دے سکتے تھے کیونکہ حضر فورڈ نے اپنی کنکریزن پھر اس کو پیش کیا وہ کیا تھا موسٹ آف پارٹیکلز پاس ٹو دا فائل شوئن ذیک ایٹم ایس ایمٹی بات سمجھا گی نا اس نے کیا کہا کہ چونکہ زیادہ تک پارٹیکلز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ پارٹیکلز ایسے گزر گئے ہیں نہ انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا ہے اور نہ وہ واپس مڑے ہیں تو یہ کیا ان کے راستے میں کوئی ایسا پارٹیکل نہیں ہے جس کو مجبور کر دے گا کپنی ڈائریکشن چیل کرو ایٹم کیا وہ ایمٹی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سن پارٹیکل ڈیفیکٹ موسٹ آف میس آف ایٹم انٹیو دا سنٹر آف نیوکلیز سنٹر کو کیا نام دیا گیا نیوکلیز کا آپ یہ میں نے پوائنٹ کاٹ کے لکھا ہوا ہے آپ اس کو سمجھیں موسٹ سنپ آف پارٹیکل ڈیفیکٹ اس طرح آپ دیکھو کہ ڈیفیکٹ کہہ رہتے ہیں کہ یہ جو ہو گئے تھے ٹھیک ہو کی بات یا یہ جو ریبونس پیک ہو گئے تھے یہ ابھی دونوں کی جانبات کرنا ہم تو یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ پارٹیکلز جو اس کے اوپر اثر ہوا تھا جو راستہ چین کر گئے تھے یہ کام کر گئے تھے جو یہ راستہ چین کر کے آگے آگے تھے یہ ریبونس پیک ہے یہ ڈیفیکٹ ہے تو یہ کیا شوق کر رہا ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے سنٹر میں کوئی ایسا پارٹیکل ہے کہ جس پارٹیکل کے ساتھ الفا پارٹیکلز نے آکے انٹریکٹ کیا ہے اور الفا پارٹیکل کی ڈیریکشن چینج ہو گئی ہے بات سمجھا گی نا کیا ہوا ہے کہ یہ ایٹم کے پاس سنٹر میں کوئی ایسا پارٹیکل ہے جس پارٹیکل کے ساتھ الفا پارٹیکل نے آکے انٹریکٹ کیا ہے اور اس نے اس کو ریپیل کیا ہے اس کی پارٹیکلز کو اور اس کی ڈیریکشن الفا پارٹیکلز کی چینج ہو گئی ہے اور اس کو کیا نام دیا گیا نوکلیس کا بات سمجھا گی نا وہ جس نے یہ کام کروایا تھا نوکلیس کے پارٹیکل ہے وہ کیا تھا ایٹم کا سوری ایٹم کے جس پارٹیکل ہے یہ کام کروا دیا طرف پارٹیکلز کے ساتھ وہ کیا تھا نوکلیس تھا تو اس بیس پہ ہم اس کو نام دے سکتے ہیں نوکلیس کا بھی نیچ سن سنس سیو پارٹیکلز دی بہن سپیک دی بہن سپیک آپ کیا آدم کرو گے یہ جو واپس اسی انڈل پہ واپس جا رہے ہیں تو جو پارٹیکلز واپس گزر گئے تھے کیا شوکر رہے تھے کہ نوکلیسیس ویری ہارٹ نوکلیس ایک سخت چیز ایک ڈینس چیز ہے آپ یوں پارٹیکلز نوکلیسیس ویری سمال چونکہ چند ایک پارٹیکلز اپنی ڈیریکشن چینج کی تھی کیا ہوا تھا چند ایک پارٹیکلز نے اپنی ڈیریکشن چینج کی تھی تو کیا شوکر رہا تھا کہ نوکلیس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اگر نوکلیس کا سائز لارچ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ پارٹیکلز اپنی ڈیریکشن چینج کرتے بہت سنا کیا چونکہ چند دیکھنے کیا تھا تو کیا شوکر رہا ہے کہ نوکلیس بہت ہی چھوٹا پارٹیکل ہے اس کے پر آ جائے گا ایٹم اس نیوٹرل ایٹم کے اوپر ایز ہول کوئی چارج نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اگر ایٹم ایز ہول نیوٹرل ہوتا ہے اس کے پاس پروٹان اور نیوٹرل دونوں کیا ہوں گے پروٹان اور الیکٹرون کیا ہے کہ اگر ایٹم ایز ہول نیوٹرل ہے ایٹم کے پاس پروٹان اور الیکٹرون یہ دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے کیا ہوگا اس کے پاس پروٹان اور الیکٹرون دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے اس کو آ رہا ہے کہ ایلیکٹرون کے علاوہ کیا ہے؟ الیکٹرون کے علاوہ فنڈامینٹل پارٹیکلز فاؤنڈ انٹو دا نیوکلیس کہ اس لکت دسکوری کتنی اوپے تھے دو ہی تھے نا الیکٹرون تھا پروٹون تھا لیکن اس نے اپنا ایک ویو دے دیا تھا کہ ایٹم کے پاس ایک ایسا پارٹیکل بھی ہے جس کے اوپر کوئی چارچ نہیں ہے جو انیس سو بتیس میں ڈسکور ہوا اور اس کو کیا نام دیا گیا نیوٹرون کو کیا اس کو نام دیا گیا نیوٹرون اس کو نام دیا گیا تو اب جو کہ اس نے بات کی ہے الیکٹرون کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو پارٹیکلز ہوں گے وہ نیوکلیس کے اندر ہوں گے اور اس کو ہم نام دے دیں گے نیوکلیونز کا کیا اس کو نام دے دیں گے نیوکلیونز کا اب آج ہم نے کیا کم کیا ہے آج ہم نے ایڈر فور ایکسپیرمنٹ کیا کہ یہ کیوں کیا گیا تھا اور اس پہ ہوا کیا تھا اور اس کے کنکرین کیا نکالا گیا تھا اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر آ جائے گا اس میں ہم کریں گے ڈیفیکٹس آف ایڈر فور اٹامک موڈل کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس میں خامیہ کور کونسی تھی کہ یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا کہ اللہ حافظ